تو آج صبح ہوتے ہی میں آگیا اپنے ریوٹس کے پاس اور ان کو ان کا آج کا فود ڈالنے کے بعد میں آگیا ان کے بچوں کے پاس اور ہمارے یہ ریوٹس کے بیبیز اب اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہیں ابھی ان دونوں ریوٹس کی ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھلی پر پھر بھی دیکھنے میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور ان کے نیچے جو آپ کو یہ روئی پڑیوی دکھ رہی ہے یہ اصل میں روئی نہیں بلکہ یہ ریوٹس کے اپنے بال ہیں جو ان کی مدر نے اپنی باڈی بھی سے توڑ کے نیچے زمین پر بچھا دی ہیں تاکہ اس کے بچوں کو زمین سے بلکل بھی ٹھنڈ نہ لگے اور جب میں اس کے بچے چیک کر رہا تھا تو یہ بلکل میرے پاس ہی کھڑی تھی جیسے یہ غصے میں مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو کمین میں مجھے ضرور بتائے گا ریبٹس سے فری ہونے کے بعد میں آگیا اپنے مصری چوزوں کے پاس اور ان کو کریڈ میں لوٹ کر کر میں لے کر آگیا اپنے دوسرے سیٹ اپ پر جہاں پر کرین کے تھرو میں نے ان کو فورتھ لور پر شفٹ کیا اور اس کے بعد ان سب کو ان کے نیو کے جس کے اندر شفٹ کرنا شروع کر دیا شفٹنگ کے بعد اب رہ گیا تھا آج کا آخری کام اور وہ تھا ان سارے چوزوں کو ان کی آج کی فیڈ ڈالنا